اسلام علیکم ایوی ویڈن سپون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی زبردست ملائی ووٹی پیسا کی ریسپی تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ایک کپ میں لے لینا ہے دودھ جو کہ تقریباً 3 ٹیبل سپون ہے اس میں ایک ٹیبل سپون آپ نے ییسٹ شامل کر دینا ہے پلاس سالٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جائے گا شگر اور یہ چیزیں آپ تھوڑا اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس دے دیں گے اور اس کے بعد اس کو 10 سے 15 منٹ کے لئے ہم نے ریسٹ پہ رکھ دینا ہے جب یہ اچھا سب پروف ہو جائے گا پھر ہم اس کو یوز کر لیں گے ایک سپریٹ بول آپ نے لے لینا ہے اس میں آپ نے تقریباً 600 گرامز جو ہے وہ میدہ شامل کرنا ہے پلاس اس میں جو ہماری یسٹ مکسچر تھا اس کو ہم نے ڈال دینا ہے آئل ہمارے پاس جائے گا تقریباً half cup لیکن آئل آپ نے سارا ایک دم یوز نہیں کرنا ہے یہ بعد میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا جب آپ کی ڈوڈ چپک رہی ہوگی آپ کے ہاتھوں سے بیٹن ایگ ہم نے شامل کر لیا ہے تقریباً ایک اور اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے موز لینا ہے آپ کی ڈوڈ سوفٹ ہونی چاہیے تب ہی آپ کا جو پیزا ہے اس کا ریزرٹ بہت اچھا آئے گا بہت اچھی سی اس طرح سے آپ نے سوفٹ سی ڈوڈ جو ہے وہ تیار کر لینی ہے جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے آپ کو چاہیے آئل تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں عمومن جو ہے وہ اس کو پانی کے ساتھ گھنڈا جاتا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ میں نیم گرم دودھ لے رہی ہوں اس کا ٹیکسٹ ہے وہ زیادہ اچھا ہے گا اس لیے آپ نیم گرم دودھ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اپنے اس کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ یوز کرنا ہے دودھ کو جہاں پہ آپ کو چاہیے دودھ آپ نے یوز کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے ایک سوفٹ سی پیاری سی ڈوڈ جو ہے وہ تیار کر لینی ہے جب آپ کا جو میدہ ہے وہ چپکنا شروع ہو جائے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ تو آپ جو ہے وہ آئل جو ہے اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ڈو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ بھی نہیں اس طرح سے آپ نے بہت اچھا سا دو جو ہے وہ پریپیر کر دینا ہے اس پہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ آئل لگا کے اس کو اچھا سا کور کر کے آپ نے تقریباً جو ہے وہ ٹوئنٹی ٹو ٹوئرٹی منٹس اس کو اچھا سا ریسٹ دینا ہے اور پھر آپ نے فردر اس کو یوز کرنا ہے اب آپ نے اپنی جو ہے وہ چکن پریپیرشن کی طرف جانا ہے چکن ہم نے لے لیا ہے اور اس کو جنجر کارلک پیسٹ میں میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اس میں ریڈ چیلی فلیکس جائیں گے اس کے علاوہ آپ اپنے حساب سے کوئی بھی اس میں چیز یوز کر سکتے ہیں اپنے فلیور کے حساب سے بہت تھوڑی سی ہم نے اس میں ہلزی لے لینی ہے اور اس میں جو ہے وہ زیرہ ہم نے تھوڑا سا کریش کر کے ڈال دینا ہے سالٹ آپ یوز کر لیں اس میں بلیک پیپر آپ کچھ بھی اپنے ٹیسٹ کی حساب سے یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو اچھا سا میرینیٹ کر کے آپ نے تقریباً ٹین منٹس اس کو اچھا سا ریسٹ دے دینا ہے اور ایک پین میں آپ نے آئل لے لینا ہے اور اس کو اچھا سا فرائے کر دینا ہے اس کو اچھا سا بھوننے کے بعد آپ نے اس میں ملک یوز کر لینا ہے اس سے اس کا جو فلیور ہے ملائی بوتی کا وہ بہت ہی زبردست اس میں سے جو ٹریم ہوگی اچھی سی اس میں اندر تک جو ہے اس کا فلیور جو ہے وہ چلا جائے گا کیچپ آپ یوز کر لیں اس میں اراؤن ٹو ٹیبل سپون کیپسکمز اور ٹیمیٹرز جا رہے ہیں اس میں انہین جا رہا ہے یہ چیزیں آپ کو کم کونٹیٹی میں رکھنی ہے اور ان کو پکا نہیں لینا ان کو ہلکا سا وان منٹ فرائے کرنا ہے اور آپ نے اس کو سائٹ پہ کر کے تھنڈا کر دینا ہے اس کو اچھا سا یہ بس ہمارا جو سبزیاں ہیں یہ فرائے ہو چکی ہیں ان کو سائٹ پہ کر دیں گے اچھا سا اس کو تھنڈا کر دیں واپس اپنی ڈو کی طرف جائیں گے ڈو بہت اچھی سی تیار ہے اور تھوڑا سا اس کو اور گون لیں یہ اچھا سا اس کو ہم نے گون لیا ہے اور اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنا آپ کو جو چاہیے جتنا آپ کی فیزا سائز چاہیے اس حساب سے آپ نے اس کے پیڑے کر لینے ہیں میں اس کے دو مطلب پیڑے بنا لیتیوں اپنے اس کے حساب سے اس طرح سے ایک چھوٹا اور ایک بڑا اس طرح سے آپ اس کی فولڈنگ کر لیں اچھا سا پیڑا آپ نے تیار کر لینا ہے دس منٹ تقریباً آپ اس کو ریسٹ دے دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اسی طرح سے دوسرا پیڑا بھی آپ بنا لیں گے میں آج یہ جو پیزاز ہیں اس کو میں بنانے لگی ہوں تنگیر میں آپ نے اچھا سا تھال لے لیں کوئی بھی یا پیزا پین جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو گریز کر کے اچھا سا ڈسٹ کر دیں اس کی اوپر میدہ اس سے وہ چپ لے گا نہیں اور اپنا پیڑا اٹھا کے آپ نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس پین میں اچھے گریزے سے لگا دیں آپ اس کی سائیڈز تھوڑے اس کی کنارے موٹے رکھیں کیونکہ وہ بننے کے بعد ایک اچھا سا لک لیں گیا آپ کے پاس ایک فوق کی مدد سے آپ نے اس میں جو ہے وہ اس کو پرک کر دینا ہے ڈو کو تاکہ آپ کی جو روٹی ہے وہ نہ پھولے پیزا ساس یا پھر کیچپ آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی اوپر لگا دیں اس طرح سے اور جو آپ نے فلنگ بنائی ہے ملائی بوٹی والی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پھلا کے اس کے اوپر لگا دینا ہے میں یہاں پہ پیزا چنکس یوز کر رہے ہوں آپ گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چنکس میرے حیال سے زیادہ اچھا ٹیکچر دیتے ہیں تو آپ ٹرائے کیجئے گا اس کو آپ کو پسند آئے گا اس طرح سے ٹومیٹوز کیپسکم آپ کچھ بھی اپنے مرضی کی جو ہیں وہ ڈریسنگ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور اگینو چلا جائے گا اس کے ساتھ اور یہ تندور کا ٹمپریچر آپ نے کم سے کم رکھنا ہے کیسے اس پہ جلدی چیز بن جاتی ہے تو ٹن ٹوپرین منٹ سے اوپر آپ نے اس کو ٹائم نہیں دینا یہ بن جائے گا اور یہ دیکھیں بہت سے زبردست سا انڈریچ سا ملائی بوٹی تندوری پیزا جو ہے وہ تیار ہے میری نیکس ریسیوی کا انتظار سیجھے گا سکتے لیے اللہ حافظ